نمسکار مطرو مطرو ہمارے سمکالین اتحاس میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو عوش وسنیت ہوتا ہے لگتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ عوش وسنیت ہے یہ چیزیں بشواس کے قابل نہیں ہیں لیکن تتھے اس میں ہوتے ہیں پورے کے پورے اور یہ تتھے جو میں آج آپ سے بانٹنے جا رہا ہوں یہ ایک اس یوہ کے بارے میں ہے جس کی عمر کیول بتیس ورش تھی کیول بتیس ورش کی عمر میں اس نے سنسار چھوڑ دیا اور بتیس ورش کی عمر میں اسے جو سممان ملے وہ عدبت تھے اب سوال یہ ہے کہ ایسے سممان کیا ہمارے دیش میں سمبب ہیں یہ بھی ایک سوال تھوڑا سا وہ چھوڑ گیا بہت زیادہ چھوڑ گیا اس کے پاس کوئی بھی عبچارک ڈگری نہیں تھی وہ گھنیت کا وشش اگے مانا جاتا تھا لیکن اس کے پاس گھنیت کی کوئی بھی عبچارک ڈگری نہیں تھی اس کے باوجود اس نے کوئی بھی ویگیان سے جڑی ہوئی چھوٹی موٹی نوکری کے لیے نہ جانے کتنے دوار کھٹ کھٹائے لیکن کہیں سے بھی کوئی دروازہ نہیں کھولا اور اسے افسر نہیں دیا گیا لیکن اس کے بعد اس نے اپنی جو بھی ویگیانک اور گھنیت کے کشیطر میں جو اس کا انوشیلن تھا جو اس کی پرتبہ تھی جو کھوج تھی وہ اس نے کچھ سے اپنے دوستوں سے مطروں سے کچھ بدوانوں سے ساجہ کر کے اس نے اپنے آپ کو چرچہ کا وشائی تو بنا لیا تھا اور چرچہ کا وشائی اس قدر بنا لیا تھا کہ کیمبرج وشوہ ودیالہ نے صرف ان چرچاؤں کے آدھار پر اس کی عدویتی پرتبہ کو دیکھتے ہوئے بینہ کوئی ڈگری پوچھے اسے اپنے یہاں پرویش دے دیا اور اسے پی اچ ڈی کے لیے بھی پرویش سیدھا دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے رائل سوسائیٹی آف لنڈن کا فیلو بھی اس کو بنوا دیا گیا کیا ہمارے دیش میں یہ ممکن ہو سکتا ہے پرتبہ کی آدھار پر کچھ ایسا ہو جائے کیا یہ سمبب ہے نہیں لگتا کہ سمبب ہے لیکن اس کے معاملے میں اس شخص کے معاملے میں جس کی آج پنیتی تھی ہے اس کا نام ہے رامانوجب رامانوجب بھی کہتے ہیں رامانوجب بھی کہتے ہیں تو مول روپ سے رامانوجب ہی آپ مان کے چلیے گھنی تگیر میتھمیٹیشین رامانوجب اور یہ عدوت یہ پرتبہ کیمبرج نے چن لی اس کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اس کو جو جو دیا وہ عدوت تھا لیکن اب یہ مانا گیا کہ یہ گفٹڈ ہے اور یہ بھی کیمبرج نے اپنے جو سائیٹیشن تھی جو اس کے انشانسہ تھی اس کے بارے میں ریکمنڈیشن تھی اس میں بھی یہ کہا کہ یہ بلکل گفٹڈ پرتبہ ہے اور ایسی پرتبہوں کی اوپیکشاہ نہیں کی جا سکتی کسی بھی حالت میں اور ان کو لینا ہی پڑے گا اور اس کی دکت یہ تھی کہ آزادی کے ورشوں بعد ہمیں بڑی ایسی پرتبہوں کی ضرورت تھی لیکن ہم نے اندرنتر نظر انداز کیا رامانوجب نے آج ہی کے دن اس سنسار کو الویدہ کہا تھا اور آج بھی اس کے بارے میں جب بھی چرچہ ہوتی ہے تو اس کے سندرب میں اس کے کنٹیکسٹ میں ہم لوگ سوال کرتے ہیں کیا واقعی آزادی کے بعد بھی سوادھین تا پرافتی کے بعد بھی ہم نے کبھی یہ سوچا کہ رامانوجن جیسی کتنی پرتبہیں گفٹڈ پرتبہیں پرتبہشالی لوگ بچے بالک یوہ ترون کتنے زیادہ بھٹک رہے ہوں گے جن کی ہم نے کوئی پہچان اس لیے نہیں کی کہ ہمارے پاس پہچان کا کوئی طور طریقہ تیشدہ نردھارت کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ سب کیسے ہو کیسے ہم کر پائیں یہ ابھی سمبھف نہیں ہے رامانوجن نے بھی شروعاتی دور میں کالج میں پرویشت ہو لیا تھا لیکن پیسے نہیں تھے سنسادنوں کا ابحاف تھا کالج چھوڑ دیا اور سنسادنوں کے ابحاف کے ساتھ ساتھ اسے لگتا تھا کہ یہ جو کالج میں جو شکشہ میں پا رہا ہوں یہ کہیں بھی مجھے کسی نئے شود کے لیے تیار نہیں کر رہی جو ہے جو آلڑی ہو چکا ہے جو پہلے سے تیشدہ ہے اسی کو دوبارہ سے پڑنا اس میں تک بھی کیا ہے اس کے اندر ایک للک تھی کہ میں کچھ نیا کر سکتا ہوں میرے میں سمبھامنائیں ہیں میں نے کچھ ایک نشکرش اپنے دماغ میں نکالے ہیں یدی میں ان نشکرشوں کو کاغذ پر اتار دوں یا سامنے لے آؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرا مولیانکن صحیح ڈنگ سے ہو جائے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا آپ ان دنوں میں مطروں کئی بار ان پرتبھاؤں کی بات کیا کریں ان دنوں میں آپ نے کئی بار وہ سنگیت کے بہت سارے کارکرم ہوتے ہیں جس میں جو پرتبھائیں ہیں ان کا چین کچھ ٹی وی چینل کرتے ہیں آپ مان کر چلئے کہ اس میں نبے پرتشت بچے جو چنے جاتے ہیں وہ کوئی تو سبزی بیچنے والے کا لڑکا ہے کوئی کسی غریب ماں کا بیٹا ہے باپ ہے نہیں اور کوئی کسی اور روپ میں اس کا باپ جو ہے وہ پاہج ہے اس کا بیٹا ہے اور کوئی کسی انیہ پرکار کے ابحاو سے سنکٹ سے گرس پریوار سے تعلق رکھتا ہے اور مجھے بردو کا شہر اکثر بے ساکتہ یاد آجاتا ہے کہ دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی کہ دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی این ممکن ہے خزانے یہ خرابوں میں ملیں تو یہ جو ایک پرکار سے دستور سا بن گیا ہے کہ ہمیشہ پرتیبہ اپیکشت رہی اور ہم اسے پہچان نہیں پائے اور بعد میں ہم اس کی چرچہ بڑے گرب کے ساتھ کرتے رہے کہ ہمارا وہے رامان نجن اس نے پوری سرشٹی کو پوری سنسار کو ہلا کے رکھ دیا تھا گنی تگیوں کو اور گنی تگیوں کو جو اس نے ایک نیا وشہ دیا ہے شود کا نیا ایک کرانتی کا بیج بویا شود کی کرانتی کا وہ عدبت تھا اور یہ بات صد کرتی ہے کہ ہمارے بھارتیوں میں پرتیبہ ہوتی ہے لیکن ہمارے بھارتیوں میں یہ بھی ایک پرمپرہ سب سے بڑی رہی ہے کہ ہم نے کبھی سمیہ پر پرتیبہ کو پہچانا ہی نہیں پہچانا بھی نہیں اور اس کے بعد وشیش پرتیبہ کو وشیش طرح کا جو افسر ملنا چاہیے وہ بھی ہم کبھی نہیں دے پائے اور یہ یہ معاملہ چاہے سنگیت کا ہو چاہے کلہ کا ہو چاہے وہ وگیان کا ہو یہ ساری کے ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں میں آپ سے تھوڑا سا اور بھی بانٹنا چاہتا تھا لیکن اس سے وشہ فیل جائے گا آپ اسے بات ضرور کروں گا اس بھارتی اکلاکار کی بھی جس کی کلہ کرتیاں چاند پر بننے والی پرستاویت گیلری میں رکھی جائیں گی اس کے بارے میں بات میں چرچہ لیکن فلحال یہ ہے کہ رامہ نجن پر تو پی اچ ڈی ہو گئی لیکن رامہ نجن سویم پی اچ ڈی کے لیے یوگ نہیں مانا گیا یدیپیو سے عونریری ڈگریز ساری کی ساری چاہے وہ پی اچ ڈی تھی چاہے وہ فیلوشپ تھی سب کچھ مل گیا کیونکہ اس کی جو شائکشنک جو پرشت بھومی تھی وہ شرطیں پوری نہیں کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اسے کیمبرج نے اور وشو کے انہیں وشو ودیالے انہیں وہ سب دیا جس کے وہ یوگے تھا سب کو دیا لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی دکت ہے کہ ہم پہلی بات تو جائے کہ ہم پہچان نہیں پاتے اور پہچان بھی لیں تو انہیں تراش نہیں پاتے تراشنا پہلے پہچاننا پھر تراشنا اور اس کے بعد یہ جو درار بیچ میں سمرد پریواروں کے اور اپیکشت پریواروں یا ونچت پریواروں کے بیچ میں جو درار رہ جاتی ہے اس کا کیا ہو آج بھی آپ کے سامنے بہت سارے ادارانہ سے آتے ہیں کہ بھارتی پرشاستک سیوہ میں بھی اگرم روپ سے اس ثان پرابت کرنے والوں میں بہت سارے ایسے جن کی پاریوارک پرشت بھومی کچھ بھی نہیں ہوتی تو یہ ساری دنیا سنگ کلپوں کی ہے اور دور درشتری کی ہے اور کچھ کلپنا شیلتا کی بھی ہے اور کچھ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ کر گزرنے کی جو کشمتہ ہے جو ولولہ ہے اس کی بھی ہے دنیواد